نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محرم شروع ہو چکا ہے آج محرم کی پہلی تاریخ ہے تو بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا ان کو یاد کرنا ان کے اہلِ بیعت کو یاد کرنا میدانِ کربلا کو یاد کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے صرف ایک مہینہ نہیں دس دن نہیں بلکہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے ان کی قربانیوں کو جس طرح انہوں نے اپنے نانا جان کا دین بجایا اور ہم تک پہنچایا تو آج ان کا ذکر ہوگا امید کرتی ہوں آپ لوگ پسند کریں گے تو حضرتِ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اس کا تعلق اسلام کی اصل حقیقت سے ہے دین کی اصل روح سے ہے یعنی اس حقیقت اور اس روح سے کہ جس کی ابتدا حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کی ذات سے ہوئی تھی اور حضرتِ شبیر نے میدانِ کربلا میں اپنی سرفروشی سے اس کی تکمیل کر دی اب دیکھئے کہ اگر نوازِ رسول کے شہادت کی اسباب پر نظر ڈالی جائے تو اس کا ایک ہی سبب نظر آتا ہے اور وہ ہے یزید کی شخصی حکومت اور اس کا غیر اسلامی نظام اور اس کا شریعتِ مصطفیٰ علیہ السلام سے بغاوت اور پھر یزید نے حکمران بننے کے بعد جب یہ سب کچھ کیا تو امامِ علی مقام کی غیرتِ ایمانی یہ برداشت نہ کر سکی کہ کوئی شخص اسلام کے نام پر حکومت لے کر پھر اسلام ہی کی حدوں کو توڑے اس لئے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میرے نانا جان کی وہ خلافتِ مقدسہ وہ امانت جو یزید کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے اگر میری اور میرے بال بچوں کی قربانی سے بچ سکتی ہے تو پھر ایک علی اکبر نہیں سیکڑوں علی اکبر اور ایک علی اصغر نہیں سیکڑوں ہزاروں علی اصغر اور ایک حسین نہیں بلکہ لاکھوں حسین اس مقدس امانت کی رکھوالی کے لئے قربان اور پھر حضرت امام حسین نے دیکھئے کہ کس طرح قربانیاں دیں اپنے خاندان کو تک کو قربان کر دیا انہوں نے سلام ہے سلام ہے امام حسین علیہ السلام کی آل پر ان کے پورے گھرانے پر امام حسین علیہ السلام کا نام پاک حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے اور حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے تو انہوں نے ارز کی کہ یا نبی اللہ بہت بھیانک خواب ہے فرمایا پھر بھی بتاؤ تو صحیح کیا خواب دیکھا ہے تو کہنے لگیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا یعنی لڑکا پیدا ہوگا اور پھر ام الفضل فرماتی ہیں کہ واقعی سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ میری آغوش میں آئے سبحان اللہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ انقریب میری یہ یہی امت میرے اس بچے حسین کو شہید کرے گی ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس بچے کو اور جبریل نے مقام شہادت کی مٹی بھی مجھے لا کر دی ہے آپ کی ولادت با سعادت پر جبریل علیہ السلام اللہ کے طرف سے مبارک بات بھی لائے اور اظہار غم بھی کیا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے گلے کو چوم رہے تھے جبریل علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے آنکھوں میں آسوں آ گئے عرض کی اے محبوب خدا آپ جس گلے کو بڑی محبت کے ساتھ چوم رہے ہیں اس گلے پر خنجر چلے گا اور آپ کا یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اور یہ اس جگہ کی مٹی ہے یعنی میدانِ کربلا کی سرخ مٹی لا کر جبریل علیہ السلام نے حضور کو پیش کی ہے تو سگدہ زہرہ نے اپنے بابا کے ان کو دیکھا کہ اپنے میرے بیٹے کا گلہ چوم رہے ہیں دیکھا تو عرض کی ابا جان لوگ تو اپنے بچوں کے موں چومتے ہیں پیشانی چومتے ہیں سر کو بوسا دیتے ہیں مگر آپ میرے بیٹے کا گلہ کیوں چومتے ہیں تو مرے آقا کی آنکھوں میں آسوں آ گئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ جناب سگدہ نے عرض کی ابا جان اب سوچیے دیکھئے وہ وقت کیسا ہوگا کتنا دل خراش منظر ہوگا وہ دلوں پہ کیا گزرا ہوگا اس وقت حضرت فاطمہ نے عرض کی ابا جان کیا اس وقت آپ نہ ہوں گے کیا میں نہ ہوں گی اور کیا علی بھی نہیں ہوں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ نہ میں ہوں گا نہ تو ہوں گی تینا ہو سی شیر خدا دا اکیہ زینب رودی ہو سی جد تک سی حال بھرادا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے سوری تو شیر خدا نے عرض کیا آقا بچے کا نام تو اس کے نانا پاک ہی رکھیں گے تو ابھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی ولادت کی مبارک بات قبول فرمائیے اور خدا فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے تو پھر کملی والے آقا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں آزان کہی اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا حسین یہ تیرے نانے مصطفیٰ کی آواز ہے اس کی لاج رکھنا امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور نانے پاک کی طرف دیکھا نظر سے نظر ملی نگاہ سے نگاہ ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں جواب دیا کہ نانا جان آپ فکر نہ کریں اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہے اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں ممبروں پر قرآن پڑھتے ہیں مسلوں پر قرآن پڑھتے ہیں مگر نانا جان اگر وقت آیا تو میں نیزے پر قرآن پڑھ کر سناؤں گا جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین کا نام زندہ رہے گا اس لیے نہیں کہ وہ نواس رسول ہیں اس لیے بھی نہیں کہ وہ جگر گوشہ بطول ہیں اور اس لیے بھی نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہیں دیکھئے نواس رسول ہونا بڑی سعادت کی بات ہے جگر گوشہ بطول ہونا بڑی عزت والی بات ہے لیکن امام حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی حمد پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس کی حمد پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اور ہو بھی کیوں نہ کہ سجدہ تو عرش والے بھی کرتے ہیں فرش والے بھی کرتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک ذرہ ذرہ اللہ تعالی کی حمد و سنہ کرتا ہے مگر عرش عظیم کے سائے میں بیٹھ کر سجدہ کرنا آسان ہے جنت کی پرکیف فضاؤں میں حمد و سنہ کرنی مشکل نہیں لیکن جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ کر معصوم علی اصغر کے حلق میں تیز پیوست ہوتا ہوا دیکھ کر ابباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھ کر اونو محمد کی تڑپتی ہو لاشوں کو دیکھ کر اور پھر اپنے جسم پر سیکڑ و زخم کھانے کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہِ الہی میں سجدہ کرنا حسین ہی کا کام ہے حسین ہی کا کام ہے اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہِ بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونِ رگِ رسول سیراب کر گیا تجھے خونِ رگِ رسول امامِ علی مقام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا چراغ گل ہوا تو اس کے گل کرنے والے بھی آفیت کی نیند نہ سو سکے اور چھے سال کے اندر اندر سب کا خاتمہ ہو گیا اس بات سے واقف ہے زمانے والے اس بات سے واقف ہے زمانے والے زندہ رہتے ہیں محمد کے گھرانے والے کچھ مٹ گئے باقی بھی مٹ جائیں گے شبیر تیرا نام مٹانے والے یہ داستان سرائی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں جو بھی سن رہا ہے اس وقت کہ داستان سرائی ہر سال رونے اور رولانے کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ اس لیے کی جاتی ہے کہ فرزندانِ توحید اور ہوا کی بیٹیاں اس سے سبق سیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور خود کو آسمانی گرفت سے آزاد نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ امارے عمال کا کوئی دیکھنے والا اور حساب لینے والا نہیں ہے چند روزہ زندگی پر مغرور ہو کر اور اقتدار کی بلندیوں پر پہنچ کر انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے موت تو سب کے لیے ہے کوئی آگے کوئی پیچھے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے سبر کا تقوی کا قربانی کا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بجا کر ہم تک پہنچایا کس طرح سے انہوں نے